السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رومیوں نے نہایت شدت سے حملہ کیا مسلمان بھی ان کے مقابلے میں سینہ سپر ہو گئے نہایت خون ریج جنگ ہونے لگے بہادر کٹ کٹ کر گرنے لگے خون کے فوارے اُبلنے لگے سروں اور دھڑوں کے ڈھیر لگ گئے رومیوں نے مسلمانوں کی ہر صرف پر اس سختی سے حملہ کیا کہ اگر تائد عیزدی شامل حال نہ ہوتی تو مسلمان ہرگز بھی رومیوں کے سامنے نہ ٹھہر سکتے لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالی کا نام لے کر بڑے صبر و استقلال سے ان کا مقابلہ کیا انہوں نے رومیوں کے سیلاب کو ہر جگہ روک لیا ہر مہات پر جنگ کے شولے بڑک اٹھے تلوار پھورتی سے اپنا کام کرنے لگیں رومی جوش میں آ آ کر حملے کر کے مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے زور لگا رہے تھے مگر مسلمان سد سکندری کی طرح جم گئے تھے اور رومیوں کو پیچھے دھکیلنے کی انتہائی جد و جہد کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہزار مسلمانوں کو ساتھ لیے رومیوں کو ہٹاتے مارتے کاٹتے پھر رہے تھے جس طرف رومیوں کا غلبہ دیکھتے اس طرف حملہ آور ہو جاتے اور جب تک رومیوں کو وہاں سے پیچھے نہ ہٹا دیتے تھے آگے نہ بڑھتے تھے ان کے جلو میں حضرت ذرار ابن العزور اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے یہ دونوں نہایت دلیری اور بڑی جمع مردی سے لڑ رہے تھے جب رومیوں پر حملہ کرتے تھے ان کی لاشوں کے دھیر لگا دیتے تھے جبکہ حشر خیز جنگ ہو رہی تھی اور زخمیوں کے چلانے اور رومیوں کے شور کرنے سے میدان جنگ گوند رہا تھا اس وقت خواتین عرب نیزے تلوارے اور خیموں کی چوبیں ہاتھوں میں لیے ٹیلے کے شرے پر اس لیے آ بیٹھی تھی کہ اگر مسلمان حضیمت اٹھا کر پیچھے ہٹیں تو وہ انہیں آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کی ترغیب دیں چنانچہ جب ایک مرتبہ میسرہ کے مسلمان رومیوں کے دباؤں سے پیچھے ہٹ کر ٹیلے کے قریب پہن گئے تو فوراں بہت سی لڑکیاں اور عورتیں ٹیلے سے نیچے اتریں اور للکار کر بولیں مسلمانوں یہ کیا بھی سبری ہے استقلال سے کام لو آج تم میدان جنگ سے بھاگ کر اللہ تعالی کا غزم مول لیتے ہو تو قیامت کے روز کون تمہاری شفاعت فرمائیں گے مسلمان ان کی آواز سن کر سمھلے اور بھوکے شیروں کی طرح رومیوں پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اس زور سے عملہ کیا کہ کئی سو رومیوں کو دم کے دم میں مار ڈالا اب رومی پیچھے ہٹنے اور مسلمان آگے بڑھنے لگے چونکہ جنگ ٹیلے کے قریب آگئی تھی اس لیے ان زخمیوں کو بھی اطلاع ہو گئی جو زیرے علاج تھے لڑائی اس وقت بھی زور شور سے ہو رہی تھی رومی اب بھی مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے مسلمان بھی پوری قوت سے مقابلہ کر رہے تھے بڑے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی تلواریں پھرتی سے چل رہی تھی خون کی بارش ہو رہی تھی اور انسانی آزا کٹ کٹ کر گر رہے تھے اس وقت جنگ ہر طرف اور دور دور تک پھیل گئی تھی مسلمان اگرچہ عیسائیوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑے تھے مگر اس جمع مردی سے لڑ رہے تھے اس بہادری سے لڑ رہے تھے جیسے برابر کا مقابلہ ہو باہان اپنی فوجوں کو لڑنے کی ترغیب دے رہا تھا دریحان قناتیر اور جرجیر بھی تقریریں کر کے رومیوں کو لڑائی پر برانگیختہ کر رہے تھے رومی جوش میں آ آ کر حملے بھی کرتے تھے لیکن مسلمان انہیں زخمی اور قتل کر کے ان کے جوش کو ٹھنڈا کر دیتے تھے صبح کچھ دن چڑھے جنگ شروع ہوئی تھی اور اب عصر کا وقت آ گیا تھا تمام دن لڑائی ہوتی رہی تھی لیکن کسی مہاد پر بھی رومیوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اب شدید حملے کا وقت آ گیا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس سختی سے حملہ کیا کہ رومیوں کی کئی صفحیں اُلڑ دیں شینکڑوں عیسائیوں کو مار ڈالا رومی پیچھے ہٹے مسلمانوں نے بڑھ کر انہیں اور دبایا اب دن چھپنے لگا تھا باہان نے اپنے لشکر کو واپسی کا اشارہ کیا رومی فوجیں پیچھے ہٹنے لگیں مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا مناسب نہ سمجھا وہ بھی لوٹ آئے اس مارکے میں ہزاروں رومی مارے گئے اور مسلمان صرف دس شہید ہوئے باہان کو تعجب بھی تھا اور غصہ بھی وہ اپنا کل لشکر لے کر اس لیے حملہ آور ہوا تھا کہ یا تو مسلمانوں کو کچل ڈالے گا یا شکست دے کر بھگا دے گا لیکن ان دونوں باتوں میں اسے کامیابی نہ ہوئی بلکہ اس نے اندازہ کر لیا کہ مسلمان آسانی سے پسپا ہونے والے نہیں ہرکل آدم نے اسے چلتے چلتے ہدایت کر دی تھی کہ وہ لڑائی کی خبریں روزانہ بھیجتا رہے اب بھی جب ہرکل آدم کا قاسد آتا تھا تو یہی تاقید ہوتی تھی کہ جنگ کی خبریں بھیجتے رہو باہان بھی چاہتا تھا کہ خبریں بھیجے لیکن چونکہ اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی اس لیے صحیح خبریں بھیجتے شرم آتی تھی مگر جب ہرکل آدم کا تقاضی زیادہ ہوا تو ایک روز اس نے ہرکل آدم کو مفصل خط لکھا اس نے اس میں تحریر کیا قیصر روم حقیقت یہ ہے کہ آپ ہم سب سے مسلمانوں کے حالات زیادہ جانتے ہیں اسی لئے آپ نے قوم کو سلح کی ترغیب دی تھی مگر قوم نے نادانی سے نامانا اور جنگ کرنی چاہیے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی بات سے بھی اندیشہ نہیں کرتے ہیں اگرچہ میرے ساتھ بے شمار لشکر ہے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے مگر انہیں کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے میں نے انہیں تمہ دی اور چاہا کہ وہ واپس چلے جائیں لیکن وہ لالچ میں نہ آئے ان سے سلح کی درخواست کی تو انہوں نے دو شرائط پیش کی یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یہ دونوں باتیں ناقابل قبول تھیں اس لیے سلح نہ ہو سکی ایک روز میں نے جبلہ کو اس کے ساٹھ ہزار لشکر سمیت مسلمانوں سے لڑنے بھیجا صرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا اور تمام دل لڑ کر شام کے وقت جبلہ کو شکست دے کر بھگا دیا اس کے بعد میں نے ایک روز اپنے تمام لشکر سے مسلمانوں پر یلغار کی انہوں نے نہایت استقلال سے مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑتے رہے حضرت مسیح علیہ السلام کے قسم مسلمان انسان نہیں ہیں جن ہیں ایک بات عجیب ہے مسلمان آدل ہیں منصف ہیں نیک ہیں اور پرہزگار ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں یہ عرب نہایتی وحشی اور غیر محذب تھے مگر مسلمان ہو کر بڑے ہی شائستہ محذب اور خلیق بن گئے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی فریب کروں باہر نے یہ طویل خط ہر قل آدم کی خدمت میں روانہ کر دیا اور مکرو فریب کی تدبیریں سوچنے لگا اس نے ایک ہفتے تک میدان میں نکلنے کی جرت نہیں کی پھر ایک روز ایک سو ساٹھ افسروں کے لیے نشان بنائے اور تمام لشکر کو ان ایک سو ساٹھ افسروں کے تحت میں دے کر افسروں پر قناتر دریحان قریر اور جرجیر کو سپہ سالار مقرر کیا اور خود تمام لشکر اور سارے سپہ سالاروں کا نگران بن گیا تیہ یہ کیا کہ دوسرے روز اس وقت جبکہ مسلمان صبح کی نواز پڑھتے ہیں اچانک حملہ کر کے مسلمانوں کو مسلح ہونے کا موقع نہ دیا جائے اور جس طرح بھی ہو انہیں فنا کر دیا جائے احتیاط یہ کی گئی کہ یہ بات مشہور نہ کی جائے تاکہ مسلمانوں کے جاسوسوں کو خبر نہ ہو جائے اور وہ مسلمانوں کو اطلاع دے کر ہوشیار نہ کر دیں چنانچہ اگلے دن پچھلی ہی رات کو باہان نے لشکر کو ترتیب دے کر صبح کی ادان کے وقت مسلمانوں کی طرف بڑھا دیا ابھی اس قدر اجالہ نہیں ہوا تھا جس سے باہان کے لشکر کی نقل و حرکت نظر آ جاتی اگرچہ مسلمان اٹھ چکے تھے اور اسلامی لشکر میں صبح کی ادان ہو چکی تھی مسلمان نماز کی تیاری کر رہے تھے لیکن انہوں نے باہان کے لشکر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھوڑی ہی دیر میں مسلمان نماز میں مصروف ہو گئے جب وہ دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو انہوں نے زمین کو کانپتے ہوئے محسوس کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہونے کی وجہ سے نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے نماز مختصر کی سلام پھیرا سلام پھیرتے ہی مسلمانوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا چونکہ اب کافی روشنی پھیل گئی تھی اس لیے صاف نظر آ گیا کہ باہان کا تمام لشکر جلغار کیے بڑھا چلا آ رہا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خوار کرے اللہ تعالی ان گبروں کو انہوں نے فریب دیا کہاں ہے ابا سلیمان حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے آئے انہوں نے فرمایا موجود ہوں کہ یہ کیا حکم ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اے ابا سلیمان آپ اپنے ساتھ بہادر اور دلیر مسلمانوں میں سے تھوڑے لے لیں اور بڑھ کر ان گبروں کو اتنی دیر تک روکیں کہ مسلمان مسلح ہو کر صف بستہ ہو جائیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ میں روک دوں گا اس عظیم الشان لشکر کو سامنے سے باہان کا لشکر چلا آ رہا تھا ادھر سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پانچ سو جاباز ساتھیوں نے جبٹ کر باہان کے لشکر پر حملہ کر دیا اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور نیزوں کی انیوں سے رومیوں کو نبیدہ ڈالا رومی لشکر کھڑا ہو کر ان محدود سے چند مسلمانوں سے لڑنے لگا سب سے زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ پانچ سو مسلمانوں نے دس لاکھ رومیوں کو روک دیا اور اس قدر عظیم الشان لشکر میں تیغزنی کر کے جدال و قتال شروع کر دیا رومیوں کی لاشوں سے میدان بھرنے لگے رومیوں نے سمجھا تھا کہ چند مسلمان حملہ آور ہوئے ہیں انہیں مار ڈالنا یا بھگا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے چنانچہ وہ یہ غلطی کر گئے کہ انہوں نے آگے بڑھنا بند کر دیا اور ان مسلمانوں سے لڑائی میں علج کر رہ گئے اگر وہ بڑھتے جاتے تو تمام مسلمانوں کو مسلح ہو کر ان کے مقابلے میں آنے کا موقع نہ ملتا اور بہت ممکن تھا کہ وہ اسلامی لشکر کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو جاتے جس طرح فیرون کے گھوڑے کو دریا کے کنارے پانی میں داخلے کا بندوبست کیا گیا اسی طرح رومیوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ پہلے ان مسلمانوں کو قتل کر لیں پھر آگے بڑھا جائے اور یہ سب رب تعالیٰ کی حکمتیں اور تدبیریں ہیں اپنے محبوب بندوں کی مدد کرنے کے لئے لیکن رومی ان شیروں کو پسپا یا قتل کرنے کی فکر میں لگ گئے جو اپنی جانوں کو جانے نہ سمجھتے تھے جو جہاز سے ایسی ہی رغبت رکھتے تھے جیسی رومی دولت سے رومیوں نے پزور حملے کر کے انہیں ٹھکانے لگانے کی کوشش شروع کر دی وہ جوش میں آ آ کر حملے کرنے لگے مسلمان بھی غیظ و غزم میں بھرے نہایت پھرتی سے حملے کر کے رومیوں کو قتل کر رہے تھے ہر مسلمان اس فکر میں تھا کہ جل سے جل اور زیادہ سے زیادہ ایسائیوں کو مار ڈالے چنانچہ ہر ایک جوش میں آ کر بڑے سخت حملے کر رہا تھا اور اپنے پاس والے مسلمان کو دیکھتا رہتا تھا کہ اس نے کس قدر رومیوں کو قتل کیا وہ اس سے بھی زیادہ قتل کر ڈالنے کے لیے جوش میں آ آ کر حملے کرتا تھا اس طرح رومیوں کی لاشوں کے ڈھیل لگتے چلے جا رہے تھے خون زمین پر بہنے لگا تھا رومی جنجلا جنجلا کر حملے کرتے تھے لیکن مسلمانوں پر گویا ان کی تلواریں اثر ہی نہ کرتی تھی رومیوں کے لیے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ مسلمان تھوڑے تھے مسلمان قلیل تھے کم تھے اور محدود جگہ میں لڑ رہے تھے سارا لشکر ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا حضرت خالد حضرت عبد الرحمن حضرت زرار اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گھوڑوں کی کنوتیاں ملائے نہائید شددش سے حملے کر کے رومیوں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہم کو صرف رومیوں کو روکنے کا حکم دیا تھا مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں روک کر جنگ شروع کر دی اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ہزاروں رومیوں کو مار ڈالا اس عرصے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے لشکر کو مرتب کر لیا اور وہ اپنے کیمپ سے آگے بڑھ کر صف بستہ ہو گئے انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس پیغام بھیجا آپ نے خوب حق کی شجاعت ادا کیا اب رومیوں کو بڑھ کر آنے دو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی اور آہستہ آہستہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے موسیقی موسیقی